بڑے سکرات اور بکرات بنتے پھر رہے تھے وہ خاور گھومن صاحب اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں زمانت کے لیے برکہ پین کے پیش ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں یہ آپ کو بتاتے ہیں تفصیلات کے کس حالت میں برکہ پین کے پیش ہوئے کیوں برکہ پین ہے یہ ساری تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں یہ ایک قیوم صدیقی صاحب ہے ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں ہمارے دوست ہیں انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا کہ صحافت کی گھومن گھیریاں اور وہ برکہ پین کے پیش ہوئے انہوں نے کوئی نام نہیں لکھا خاور گھومن کا ہم بھی ایران تھے کہ وہ ہمارے ایک اور دوست وحید مراد ہے وہ گھومن گھیریاں کورٹ شاید خاور گھومن کے بارے میں یوز کر دیں لیکن ہمارے اس تاثر کو کنفرم کر دیا ہے جب ایئر وی کے ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے جنرلسٹ حسن نیوب انہوں نے کوٹ کر کے جواب دے دیا قیوم صدیقی صاحب کو کہ خاور گھومن صاحب جلدی سپریم کوٹ آئیں گے آپ سے ملنے کے لیے وہاں پہ برکہ پہن کے نہیں آئیں گے انہوں نے میرے کہا تھا کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے یعنی کہ انہوں نے کنفرم کر دیا کہ آپ خاور گھومن کی بات کر رہے ہیں اور وہ لاہور آئی کوٹ میں اس کا مطلب ہے کہ واقعی برکہ پہن کے پیش ہوئے ہیں اور میں نے بڑی حسی آئی آپ کو پتا ہے نا امان مزاری کے خلاف فوج نے ایف آئی ایر کٹوائی تھی یہی بغاوت اور جسے کہتے ہیں فوج میں کو اکسانے کی اپنی ہی لڈرشپ کے خلاف یہ ایف آئی ایر تھی امان نے وہ پوری ایف آئی ایر کی انکوائری تھانے میں جا کے بھگتی ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ تھانے جا کے بھگتی ان کے گھر بھی پولیس پہنچ گی ہائی کورٹ سے ہم نے زمانت لی ایمان نے ہائی کورٹ سے زمانت لی ہم لوگ جاتے تھے کور کرنے سب کچھ دیکھتے تھے ایمان مزاری نے برکانی ایک دن بھی پہنا لڑکی بھی تھی لڑکی ہونے کے بنیاد پر تو شاید پہنی لیتی یہ نہیں میں گئی رہا کہ لڑکیوں کو برکے میں ہونا چاہیے لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ لڑکی تھی وہ تو اپنے اوپر پہن سکتی تھی برکا اس نے لڑکی ہو کے برکا نہیں پہنا نہ چوروں کی طرح چھپی نہ بھاگی فوج کی اف آئی آر آپ سوچئے یہ پاکستان کی تاریخ میں چند لوگ ہی ہوں گے جن پر پاکستان کی فوج نے جا کے اف آئی آر کٹوائی وہ تمام انکوائری بھگت کے سب کچھ کر کے تھانے میں جو ماحول ہوتا تھا ہم کور کرتے تھے مطیع اللہ جان ہوتے تھے میں ہوتا تھا عدیل سرفراز ہوتے تھے دیگر کئی صحافی دوست وہاں پہ آتے تھے ایمان آتی تھی کھولے ہیں اپنے ٹرائیور کے ساتھ اور یہ بھی نہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئگار جے ہوتے تھی آجتی تھیں ان کی وکیل زینب جلوہ آجتی تھیں وہ لوگ اندر چلے ہوتے تھے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے تھے آجتے تھے برکے نہیں پرنایا درے نہیں گھبرائے نہیں کوئی جان نہیں نکلی ایمان مزاری کی یا دیگر لوگوں کی خاور گھمن صاحب نے برکہ چڑھا لیا بہت ہی نازک صورتحال ہے مولانا عبدالعزیز کے بعد مولانا خاور گھمن برکے میں پیش ہیں اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ پیش اس لیے ہوئے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کو در تھا کہ سپیشل برانچ والے بھی گیٹ پر تائنات ہوتے ہیں پنجاپولس بھی تائنات ہوتے ہیں تو ان کو کس گرفتار نہ کر لے یہ در پڑاوا تھا اب پتہ ہیں میرے پر بھی فوج کے خلاف ایک سو کال پروپگنڈے کا ایک مقدمہ درجہ ہو گیا یہ پنڈی میں میں اسلامباد ہائی کورٹ میں بیل لینے گیا تھا کوئی برکہ نہیں پینا ہوئا تھا میرے لائرز نے مجھے گیا بس ٹھیک ہے سنکر چلے جائیں گے عمر گلانی اور وہ تھے ہیڈر امتیاز میں گیا بیل لیلی ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ سے موزی چیز اتر مندلہ کی دالت سے پھر ہم پنڈی ریجسٹری میں لاہور ہائی کورٹ کی پیش ہوتے رہے ہم پنڈی کی لور کورٹ میں پیش ہوتے رہے یہی حیدر امتیاز عمر گلانی ایمان مزاری سکندر نعیم قاضی رمشاہ کامران یہی لوگ میرے لائرز تھے لور کورٹ میں ہم سارے جاتے ہیں میں نے کبھی کوئی اس قسم کی حرکت کی تھی مو چھپانے والی کہ جو لوگ کرونا ماسک میں ہوں کر کے تو پھر لیتا کچھ نہیں جاتے تھے اپنا موقف دیتے تھے آرگومنٹ ستے تھے آج دیتے تھے یہ اتنے بڑے سکرات اور مجاہد بنتے ہیں ہم نے تو غرداری کے الزام لگائے آج بھی چہر میں گھوم رہے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں کوئی گھبراتے نہیں ہیں ان چیزوں میں ملتے ہیں سب دوستوں کے ساتھ باہر پبلک پلیسیز بھی بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے چھپے نہیں کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ چھپے نہیں مطیولہ جان اگواہ ہوئے آج بھی ادھری گھومتے ہیں برکے میں نہیں ان نے گھومنا شروع کیا چھپنا شروع کیا افسار آرن صاحب نے گولی کھائی ادھری گھومتے ہیں برکے میں نہیں پھر رہے اوپن نہیں گھومتے ہیں حمید میر صاحب چھے گولیاں کھائیں دو آج بھی جسم میں لے کے گھوم رہے ہیں ادھری گھومتے ہیں برکے میں نہیں چھپے عمر چیمہ صاحب بترین تشدد دوہزار گیرہ میں ساہا ادھر ہی گھومتے ہیں برکے میں نہیں ہیں آپ آجے یہ ان کو کامران یوسف وہ بھی اگین اگواہ ہوئے ادھر ہی ہیں صحافت کر رہے ہیں برکے میں نہیں گھومتے اعزاز سید کے گھرپل فائرنگ ہوئی ادھر ہی ہیں ہم بھی گھومتے ہیں ابھی بھی جرنل نے سوال بھی کر لیتے ہیں برکے میں نہیں گھومتے یار کیا ہو گیا خاور گھومن صاحب مطلب آپ برکے میں چلے گے اور ذرا یہ بتا رہے ہیں خاور گھومن صاحب کو جو ایک سینئر لائر ہیں ابو ذر نیازی صاحب انہوں نے ریپریزنٹ کیا ابو ذر نیازی صاحب سابق چیف سسس گلدار احمد کے داماد بھی ہیں لاہور میں وکیل ہیں انہوں نے ریپریزنٹ کیا اور انہوں نے خاور گھومن صاحب کو ایک ہفتے کی عبوری زمانت لے کر دی اور یہ پروٹیکٹیو بیل ہیں کیونکہ انہوں نے لاہور سے جا کے دی ہے جبکہ ان کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج نہیں تھا تو اب وہ ان کو ایک ہفتے میں آکے شامل تفتیش ہونا ہوگا اور اس تفتیش کے بعد وہ بیل کنفرم کروا سکتے ہیں اپنی اگر عدالت سمجھے گی بیل کنفرم کر دے گی ورنہ نہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ عدالت ان کی بیل کنفرم نہیں کرے گی کیونکہ دیکھئے آپ دیکھ لیں آمد حیسو صاحب کی بھی تو بیل ہوئی ہے گرفتار ہوئے اگلے دن بے لوگ تو عدالتیں اتنے بڑے مقدمات نہیں ہیں کہ آپ لوگ برکوں میں گھومنے لگ جائیں یا پشاور سے ملک سے بھاگ جائیں تو ٹھیک ہے اور ہم معلوم ہیں خاور گھومن صاحب کے بارے میں ذرائعے بتا رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس وقت فوج کی منتے ترلے کر رہے ہیں اور کئی ذرائعے تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خاور گھومن تو ترال چودری صاحب نے اس دن سنایا لطیفہ پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ایک ماں کا بیٹا بڑا بتتمیز ناخلف تھا وہ گرفتار ہو گیا وہ تھانے گئی ملنے کے لیے تو بیٹے کو چھتر پڑ رہے تھے جنہی کہ وہ لتر جو پولیس کرتے ہیں وہ لگ رہے تھے اور وہ جب لتر لگتا تھا ماں وہ چیختا تھا وہ گئی ماں تو تھی اس کا دل ہل گیا گئی بھاگے بھاگی کہ میرے بیٹے کو نمارا ساتھ اس میں تھانے دار کو کہا کہ وہ تھانے دارا کم از کم انہوں ماں یاد کرا دیتی ہے وہ تھانے دارا تو نے کم از کم میرے بیٹے کو ماں یاد کروا دی گئے ماں ماں چیخت رہا ہے تو یہ علاقہ ہے کہ برکے چڑ گئے ہیں جناب یہ ہیں صحافت کے مجاہد وہ جو تھا کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں وہ لاہور سے دبائی بھاگ رہا تھا پکڑا گیا تھا اتنے ہی ٹکر کے یہ لوگ ہیں عمران خان صاحب کی علاقہ غالت پتلی ہوئی بھی ہے اب سمجھ نہیں آ رہی اب وہ لکھ کے لگایا وہاں پی ٹی آئی کے ٹوٹر پیج کے اوپر اس کی شہباز گل کی تصویل لگا کے کہ تم کھڑے تھے بھئی وہ تو کھڑا تھا تو تم اس کے ساتھ نہیں کھڑے تھے اور وہ جب تک کھڑا تھا تو وہ لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا کھاور گومن جو ہمارے دوست مصطفہ چود نے ان ٹویٹ کیا بات یہ ہے کہ تم کھڑے تھے ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں کہ اگر شہباز گل کو اتنا سا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مجھے گرفتار کرنے لگیا ہے یہ بھی ارشد شریف کی طرح ملک سے بھاگ جاتا ہے ہم جانتے ہیں ان کی حیثیت یہ کتنے بڑے مجاہد ہیں تو ہم ان سب کی حیثیت جانتے ہیں جانتے ہیں کتنے پانی میں ہیں لیکن مران خان صاحب سے کہیں گے کہ جو پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے نحال حاشمی جس دن کوٹ نے ان کو چارج کیا مریم نواز نے اپنی ڈی پی ان کے پکچر کی لگا لی تھی جس دن ساد رفیق یا خواج آسف یا کوئی بھی ان کا کارکن بھی ایون کی ارسٹ ہوتا تھا تو وہ اس کی تصویر اپنی ڈی پی لگاتی نہیں ایون کے مدسپ نارو کے بیٹے سچل کی بھی ڈی پی انہوں نے اپنی تصویر لگائی تو برائے میربانی آپ کا مزکر مران خان صاحب ڈی پی ہی شہباز گل کی لگا لیتے ہیں آپ کے چیف اور سٹاف ہیں آپ کے کہنے پر بیان دیا اور آج اندر پڑے میں ہیں اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کوہسار تھانے میں کم اور کہیں اور زیادہ رکھا گیا ہے جس کے نشانات ان کی کمر پر کافی واضح ہیں جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے اور حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں موسیقی موسیقی